موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم جو ہے وہ نائیت کلاس کی پنجاب بورڈ کی جو بک ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے جو ہے وہ چپٹر وائز جو ہے وہ لیکچرز ہم دلیور کریں گے تو لیکچرز کو ڈیلی سننے کے لیے جو ہے وہ آپ ہماری چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر ون سے چپٹر نمبر ون جو کہ ہمارے پاس انٹرڈکشن ٹو بائیلوجی ہے اس میں جو ہے وہ ہم نے بائیلوجی کا انٹرڈکشن پڑھنا ہے اور اس میں ہم نے جو ہے وہ ابھی سٹارٹ ہے تو ہم نے اس میں برانچز اور ڈویینز اور بیسکس جو ہیں وہ بائیلوجی کی وہ ہم نے دیکھنی ہے تو انٹرڈکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بائیلوجی جو ہے وہ آئی کہاں سے ہے یہ ورڈ کہاں سے آیا ہے اور ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ سائنس سبجیکٹ جتنے بھی ہیں ان سب کے پیچھے جو ہے وہ سائنس ہی ہے ٹھیک ہے تو ہم بائیلوجی پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا جو ہے وہ تعارف سائنس کا دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا ہے ٹھیک ہے بیٹے جو سائنس ہے یہ لیٹن ورڈ سے ڈیرائیو ہوئے ہیں ورڈ جو تھا سائنٹیا ٹھیک ہے کیا ورڈ تھا سائنٹیا اس سے ڈیرائیو ہوئے ہیں اس کا میننگ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے نولیج اب کون سا نولیج کیسا نولیج کون سے نولیج کو ہم سائنس کہیں گے اور کون سے نولیج کو ہم سائنس نہیں کہیں گے یہ بات ہم نے ذرا کریٹیکلی دیکھنی ہے جب ہم سائنس کی ڈیفائن کریں گے تو ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سائنس کا جو ہے وہ جو ڈیفائن ہے اس میں اصل نولیج جو ہے وہ کون سے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں سائنس is a knowledge یا سائنس is the study in which جس میں ہم کیا کام کریں گے وہ دیکھتے ہیں observations are made experiments are done کیوں کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں logical یہ سارے ایک ساری جو ہے وہ study کر رہے ہیں مثال کے طور پہ بہت سے ایسا knowledge ہوتا ہے جس کو ہم superstitions کہتے ہیں وہم کہتے ہیں یا تو ہم پرستیاں کہتے ہیں مثال کے طور پہ کوہ بول رہا ہوتا ہم کہتے ہیں مہمان آئیں گے یا پھر بہت سے ہمارے رسومات میں یا بلکہ رواج میں یا کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم believe کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کار جائے تو مطلب یہ شیشہ ٹوٹ جائے اس قسم کی بہت سے جو ہے نا وہ super stations ہمارے society میں exist کرتی ہیں لیکن وہ ساری ایک طرف science کہتی ہے کہ knowledge ہم اس چیز کو کہیں گے جس کے پیچھے یہ ساری چیزیں ہوں اگر کوئی بھی ایسی بات جس کے پیچھے observation experiment اور کوئی proper logical conclusion نہیں ہے تو ہم اس کو science کے knowledge میں شامل نہیں کرتے ٹھیک ہے science is the knowledge in which observations are made ہم مشاہدہ کرتے ہیں کسی چیز کا کیسے ہے کیوں ہے وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں پھر experiments are done ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے اوپر تجربات کرتے ہیں and logical conclusion اب logical conclusion کیسا ہوتا ہے logic جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی logic ہو جس کو ہماری عقل تسلیم کرے ٹھیک ہے اس علم کو ہم کہتے ہیں logical conclusion کیوں نکالتے ہیں logical conclusion to understand the principles of nature یا to understand the nature ہم اس قدرت کو اس نظام قدرت کو سمجھنے کے لیے یہ ساری کی ساری study کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم next move کرتے ہیں introduction to biology کی طرف جس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ biology کیوں بنائی گئی ہم science ہی پڑھتے رہتے ہیں ہم نے 8th class تک science پڑھی ہے اس کے بعد ہم biology, physics, chemistry, mathematics یہ ساری ہم نے سبجیکس سلیدہ کیوں کر دیئے انہیں کہا کہ with the passage of time جیسے جیسے time گزرتا گیا scientific information میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ٹھیک ہے scientific information بہت زیادہ ہو گئی تو پھر یہ مشکل ہو گیا scientist کے لیے کہ سارے scientific knowledge کو ایک ہی book جو کہ science ہے اس کے اندر رکھیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے وہ سارے کا سارا knowledge جو تھا اس کو ہم نے divide کر دیا different disciplines کے اندر ٹھیک ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ biology جو ہے وہ branch of science ہے biology is the branch of science اور بھی ہمارے پاس different branches ہیں جیسے کہ آپ پڑھتے ہو physics ہے chemistry ہے ٹھیک ہے economics ہے mathematics ہے these all are the branches of science ایکچولی لیکن اب جو ہے وہ ہم start کرتے ہیں biology کو biology بیٹے bios bios means life ھیک ہے and logos mean thought or reasoning thought or reasoning کسی چیز کے بارے میں سوچنا اور وجہ تلاش کرنا وہ چیز کیا ہے وہ چیز ہمارے پاس life ہے جتنے بھی ہمارے پاس زندہ جاندار ہیں ان کی study جو ہے وہ کس میں آئے گی biology میں ٹھیک ہے ان کی each and everything جو بھی ان کو زندہ رہنے کے لیے require ہے اور جو بھی ان کا environment ہے اس کے اندر وہ سو اور ایک ساری جو معلومات ہوں گی ساری آپ کو کس میں ملیں گی biology میں تو اب ہم biology کو define کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا the word biology کون سی language سے derive ہوا two Greek words ہے ٹھیک ہے تو Greek words کون سے تھے ایک ہمارے پاس bios اور دوسرا logos bios means life logos means thought or reasoning ٹھیک ہے اب ہم اس کی define دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں biology is the scientific study of life scientific study of ٹھیک ہے خالی بھی ہم کہہ سکتے ہیں study of life is called biology لیکن نہیں کیونکہ جب تک ہم کسی بھی چیز کی scientific study نہیں کریں گے تو ہماری جو science ہے اس knowledge کو جو ہے وہ قابل قبول نہیں کرے گی تو ہم کہتے ہیں scientific study of life is called biology اب biology کا word کہاں سے derive ہوا وہ ہم proper جو ہے وہ define پوری کریں گے the word biology is derived from two greek words bios means life and logos means thought or reasoning ٹھیک ہے چلیں جی next move کرتے ہیں next ہمارے پاس biology کی branches اور divisions ہیں divisions and branches of biology اب division اور branch میں difference کیا ہے ایسے سمجھیں کہ جب ہمارے پاس biology ہے پہلے کیا تھی science تھی science سے کیا derive ہوئی biology اب آگے biology کی فردر کیا ہوں گی divisions اور پھر ان divisions کو جب ہم فردر smaller category میں لے کے جائیں گے تو اس سے کیا derive ہوں گی ہمارے پاس branches of biology ٹھیک ہے تو یہ ہم نے difference رکھنا ہے کہ biology کی divisions کون سی ہیں اور biology کی branches کون سی ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں divisions of biology ہمارے پاس short question آ جاتا ہے کہ write down the divisions of biology تو ہمارے پاس biology کی تین بڑی divisions ہیں جو ہماری بک میں لکھی ہوئی ہیں number one is zoology پھر کیا ہے ہمارے پاس botany and then microbiology کیا ہے microbiology تو first one is zoology جب بھی ہم zoology کے define لکھیں گے تو پہلی بات ہم یہی بتائیں گے کہ zoology is the division of biology کہ zoology biology کی کیا ہے ایک division ہے جس میں ہم study کیا کرتے ہیں اب zoology کا word دیکھ کے ہمیں کیا لگتا ہے کہ اس میں کس چیز کی study ہوگی which is zoo actually یہ ہمارے پاس greek word سے ہی ہے جس کا مطلب ہے join join سے نکلا تھا which means animal تو zoo mean اب zoo میں چڑیا گھر میں کیا ہوتے ہیں animals ہی ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے اس کو یاد کریں گے کہ zoology is the division of biology which deals with the study of animals ٹھیک ہے یاد رکھنے کے لیے zoo سے zoology تو zoo میں کیا دیکھتے ہیں ہم animals اور logi mean study ٹھیک ہے تو zoology the division of biology which deals with the study of animals اسی طرح ہم botany کے بارے میں دیکھتے ہیں اب botany کیا ہے botany کا word بھی greek language سے جائے وہ ڈیرائیو ہوا which mean pasture ٹھیک ہے چراغہ جہاں پہ گھاس وغیرہ ہو اور گھاس کس میں آتا ہے پلانٹس ہوتے ہیں ٹھیک تو botany بھی biology کی کیا ہوئی division the division of biology which deals with the study of plants actually which deals with the study of plants پلانٹس ٹھیک ہے تو اس کارڈ botany third one کیا ہے ہمارے پاس micro biology micro mean small چھوٹا کتنا چھوٹا جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہ آئے جس کو دیکھنے کے لئے کس کی ضرورت ہو مائکروسکوپ کی ضرورت ہو تو مائکرو بائلوجی اب کیا مائکروسکوپ کی study ہے اس میں نہیں ہے تو life کی study ہے تو زندہ جانداروں کی study لیکن کون سے جانداروں کی study جو micro organism ہوں گے جو چھوٹے ہوں گے جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو micro biology this is the division of biology which deals with a study of اس میں کسی کی ہم study کریں گے micro organisms کی کس کی study کریں گے micro organisms کی ٹھیک ہے تو micro organisms ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے تو for example micro organism کون سے ہو سکتے ہیں bacteria ہیں viruses ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے micro biology then ہمارے پاس branches of biology کیا ہیں branches of biology بلکہ یہ ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو سب سے پہلی برانچ ہے biology کی that is morphology میٹے the word morphology actually morph morph کہتے ہیں کسی بھی چیز کی shape کو کسی بھی چیز کے structure کو ٹھیک ہے اور logi mean study تو کسی بھی چیز کی اب کسی بھی چیز کیا ہم پنکھے کے structure کی study کریں گے نہیں کیونکہ ہم biology پڑھ رہے ہیں تو ہم life کی زندہ جانداروں کی study کریں گے تو morphology is the branch of biology which deals with the study of کس چیز کی study ہے ہماری بک کہتی ہے form and structure مطلب شکل و صورت form and structure شکل و صورت تو morphology is the branch of biology which deals with the study of form and structure of کس کا living organisms کا کس کا living organisms کا ٹھیک ہے morphology is the branch of biology which deals with the study of form and structure of form and structure of living organism ٹھیک ہے اگر ہم detail سے پڑھیں تو ہم کہتے ہیں morphology two type کی ہوتی ہے ایک internal morphology ہوتی ہے اور ایک external morphology ہوتی ہے external morphology means کہ ہم کسی بھی جاندار کی study کریں کسی بھی biological structure کی study کریں اگر ہم outside سے study کریں اس کی تو that is general یا external morphology اور اگر ہم کسی بھی organ کی internal structure کی study کریں تو اس کو internal morphology بھی کہتے جس کا دوسرا نام ابھی ہم پڑھتے اس کی branch that is anatomy کیا ہے anatomy anatomy سے ہم یاد رکھیں گے anatomy internal structure anatomy internal structure کس چیز کا internal structure ہم کہیں anatomy is the branch of biology which deals with study of internal structure of living organism for example ہم جہا ہے وہ جنرل shape دیکھ ہیں اب یہ شکل دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے ہمارے پاس کی kidney structure ہے تو یہ جنرل shape دیکھ رہے تو ہم کہتے ہیں یہ kidney کی morphology ہے اور اگر ہم اس کو cross section part لے کے اس کا kidney کا internal structure study کر رہتے ہیں جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ renal pyramids ہوتی ہیں اور جناب nephrons ہیں اور بہت سے structures ہیں kidney کے اندر جب ہم اس طرح کا structure دیکھ رہے ہوں گے it's mean we are discussing about the anatomy of the kidney ہم دیکھ رہے ہیں کہ kidney کے اندر کیا کیا چیز ہیں internal structure کی study کر ہیں جب and not me ٹھیک ہے spell mistake دی ٹھیک ہو گیا اچھا پیٹے next ہے ہمارے پاس cell biology کیا ہے cell biology ٹھیک ہے as the name indicate that یہ پوری کی پوری science کس کے لیے ہو گی cell کے لیے ٹھیک ہے تو cell biology اس میں ہم کس چیز کی study کریں پہلے تو بات یہ بتائیں کہ cell biology is the branch of biology یہ biology کی branch ہے in which we study about جس میں ہم کس چیز کے بارے study کریں گے in which we study about the structure of cell ٹھیک ہے پہلے ہم cell structure دیکھیں گے پھر ہمیں پتا ہے cell کے اندر کیا ہوتے سب cellular structures جن کو ہم کیا کہتے ہیں or gnail is to it deals with the study of structure of cell cell or gnail is ٹھیک ہے اور پھر اگر cell ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کیا ہوگا function بھی ہوگا function of cell also ٹھیک ہے ایک cell structure پھر اس میں orginal is کون کون سے ہیں پھر اس cell کا function کیا ہے ایک اور بات this branch also deals with the study of cell division ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس cells ne divide بھی تو ہونا ہوتا نا جو آپ نے 8th class میں پڑھا ہوگا mitosis کے بارے میosis کے بارے میں نام سنا ہوگا تو cell biology is the branch of biology which deals with the study of function and structure of cell and cell orginalize cell orginalize کا بھی structure بھی دیکھیں گے اور function بھی دیکھیں گے انشاءاللہ chapter number 4 میں detail سے orginalize کو پڑھیں گے and this branch also deals with the study of cell division clear چلیں جی clear that is physiology physiology a medical terminology ہے medical کی جو ہے وہ branch ہے actually in physiology define کرتے وقت ہم کیا کہیں physiology is the branch of biology physiology biology کی branch in which we study جس میں study کر تے ہیں کس کے بارے میں study کر تے about the function of kis ka function ho saktay pankhe ka nai nai function of different parts of living organism function of different parts of living organism ٹھیک ہے اب کون سے ہمارے parts ka for example ابھی کچھ در پہلے ہم نے kidney structure دیکھا اس کی morphology دیکھی اس کی anatomie دیکھی اب kidney کا کام کیا ہے what is the physiology of the kidney what is the function of kidney kidney ہماری body میں ہے تو ہماری body میں function کیا ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی organ کا ہماری body میں جو function ہے that is the physiology of technology in physiology میں پڑھ رہا ڈی ڈی ہم کہتے ہیں physiology is the branch of biology which deals with the study of functions of different parts آف لیونگ آرگنیزم کلیر نیکسٹ ایز ہسٹالوجی ٹھیک ہے اب ہسٹالوجی کیا ہے ہسٹو سب سے پہلے کیا ہے ہسٹو ہسٹو مینز ٹیشوز اب کون سے ٹیشوز یہ جسے ہم ناک ساف کرتے ہیں نہیں اب بائلوجی میں ہم ان ٹیشوز کی سٹڈی تھوڑی نہ کریں گے تو پیٹے ٹیشوز لیونگ آرگنیزمز کے زندہ جانداروں کی جو ٹیشوز ہیں ان کی سٹڈی کیا کہلاتی ہے ہسٹالوجی اب ایک اور بچے میں سٹیک کرتے ہیں جنرل لکھتے ہیں سٹیڈی آف ٹیشوز اس کارڈ ہسٹالوجی لیکن ہماری بک جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ ہسٹالوجی جسٹ ٹیشوز کی سٹڈی ہی نہیں بلکہ مایکروسکوپک سٹڈی آف ٹیشوز ہے کیا ہے مایکروسکوپک سٹڈی آف ٹیشوز کیونکہ ٹیشوز ہمیں آم آنکھ سے نظر تو نہیں آتے تو ان کو دیکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے مایکروسکوپ کی تو اس لیے بیٹے مایکروسکوپک سٹڈی آف ٹیشوز اس کارڈ ہسٹالوجی ٹھیک ہے تو ہسٹو کو کہاں سے یاد رکھیں گے ہم ہسٹو مینز ٹیشوز اچھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس جنیٹکس اب بیٹے اتنا ورڈ کیا ہے جین ٹھیک تو یہی سے ہمیں ہنٹ یاد رہنا چاہیے جنیٹکس جنیٹکس ہے کیا برانچ آف بائیلوجی جنیٹکس کی سٹڈی کیا کہلاتی ہے جنیٹکس اب صرف جنیٹکس کی سٹڈی ہی نہیں بلکہ رول ان انہیریٹنس آلسو سٹڈی آف جینز اینڈ دیر رول ان انہیریٹنس ٹھیک ہے دہ سٹڈی آف جینز اینڈ دیر رول ان انہیریٹنس پیٹے انہیریٹنس کیا ہوتی ہے وراست وراست کسے کہتے ہیں ایک تو وراست وہ ہوتی ہے نا جو ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ جہداد کی فارم میں ہمیں ملتی ہے لیکن بائیلوجی میں یہ وہ والی انہیریٹنس نہیں ہے یہ وہ والی وراست نہیں ہے ٹھیک ہے تو بائیلوجی میں ہمارے پاس جو انہیریٹنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین سے ماں باپ سے جو خصوصیات بچوں میں منتقل ہوتی ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیریٹنس ٹھیک ہے جو پراپرٹیز جو کریکٹرز پیرنٹ سے آف سپرنگز میں جاتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیریٹنس انہیریٹنس کی alshot سے بھی define آپ کی بک نے لکھی ہے انہیریٹنس my int انہیریٹنس کا مطلب ہے کیا مطلب انہیریٹنس کا transmission of characters transmission کسے کہتے ہیں منتقل ہونا transaction منتقل ہونا کسی کا transmission of characters خصوصیات کا منتقل ہونا کہاں سے کہاں from پیرنٹس تو آف سپرنگس آف سپرنگس کسی کہتے ہیں بچوں کو اولاد کو ٹھیک ہے اور جنرل اگر جنیٹکس پوچھی جائے تو جنیٹکس is a branch of biology which deals with the study of genes and their role in inheritance ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہے ہمارے پاس taxonomy ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس taxonomy اب taxonomy میں ہم کیا چیز study کرتے ہیں it is also branch of biology یہ biology کی ایک branch ہے which deals with the study of جو کس کے بارے میں جو کس چیز کی study کے بارے میں ہے with the classification کس چیز کی classification of living organism which deals with the study of classification of living organism ہم کس میں into groups and subgroups کہ ہم پہلے چھوٹے groups بناتے ہیں مطلب groups میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور پھر groups کو further ڈیوائیڈ کر کے مزید چھوٹے groups بنا دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں subgroups ٹھیک ہے اب taxonomy میں صرف ہم نے classification ہی living organism کی study نہیں کرنی ہوتی صرف ہم نے ان کو classify نہیں کرنا بلکہ ہم نے ساتھ میں ان کے نام بھی رکھنے ہوتے ہیں scientific names a lot کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم proper جامعہ definition دیکھیں تو ہم کہتے ہیں taxonomy is the branch of biology which deals with the study of naming کے نام رکھنا and classification of living organisms into groups and then in subgroups ٹھیک ہے next ہے ہمارے پاس embryology کیا ہے as the name indicate that embryo ٹھیک ہے اب the branch of biology which deals with the study of کسیز کی study ہے embryo کی embryo کی study کیا مطلب کہ development of an embryo ایک embryo کا بننا کس چیز میں بننا پہلے تو دیکھیں گے کہ embryo کیسے بنتا ہے پھر embryo کے بعد وہ embryo سے نئی چیز کیا بنتی ہے the development of an embryo development of an embryo to new individual new individual ھیک ہے مطلب کسی بھی جاندار کا جو بننا ہے اس کی study کس میں آئے گی embryology میں clear انسان ہے تو انسان کا بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے تب تک کی جو study ہے اس کی کیا ہے وہ embryology لیکن جب وہ پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ اس کی embryology نہیں ہوگی clear یہ بات next ہے ہمارے پاس environmental biology کیا ہے اب دیکھیں ابھی ہم نے کہا تھا کہ ہم living organisms کی جو ہے وہ study کریں گے لیکن environment environment تو ہمارا non living ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہمارے گرد کی جو ہے وہ ہمارا ماحول ہے وہ ہمارا environment ہے لیکن ہم ہمارے environment کے علاوہ زندہ بھی تو نہیں رہ سکتے نا اس کا مطلب ہمارا ہمارے environment سے interaction ہے ٹھیک ہے تو اب environment سے کیا interaction ہے for example ہم سانس لے رہے ہیں تو ہوا لے رہے ہیں environment سے کھڑے ہیں زمین پہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہ part of environment ہے ہمارا تو اسی طرح بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے environment میں ہیں اور وہ ان کا بہت زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کا important role ہے ہماری life کے اندر ٹھیک ہے تو environmental biology is the branch of biology branch of biology which deals with the study of جو کسیز کی study ہے interaction of an organism interaction کسے کہتے ہیں interaction جوڑ تعلق ٹھیک ہے کسیز کا interaction interaction of organism کسی بھی جاندار کا interaction with their environment ان کے environment کے ساتھ ان کے ماحول کے ساتھ کیا لیندین ہے کیا interaction ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں environmental biology کس چیز کی study کرتے ہیں interaction کس چیز کا interaction living organism کا اس کے environment کے ساتھ ٹھیک ہے دین ہے ہمارے پاس socio-biology کیا ہے socio-biology ڈھیک ہے اب socio-biology in socio-biology it is also the branch of biology which deals with the study of social behavior social behavior of living organism کونسی living organism which makes societies which make societies ملک نہیں ہے ٹھیک ہے social behavior of the living organisms which make the societies ٹھیک ہے اب social behavior کیا ہوتا ہے معاشرتی رویہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں human being انسان جو ہے وہ ایک social animal ہے یہ ایک معاشرہ بنا کے رہتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہماری social life ہے اس کی ساری کی ساری study کس میں آئے گی socio-biology میں آئے گی کس میں آئے گی socio-biology میں تو کسی بھی جاندار کا جو social behavior ہوتا ہے اور وہ کون سے جاندار جو societies بنا کے رہتے ہیں کوئی example پوچھے تو living organisms میں human beings جو ہیں ہم بہت سی example ہیں ویسے بھی لیکن human beings سر فیرستے ہیں تو ان میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہم رہتے ہیں وہ ہم societies بنا کر رہتے ہیں تو ایسے جاندار جو societies بنا کر رہتے ہیں تو ان کا social behavior بھی ہوتا ہے معاشرہ میں رویہ بھی ہوتا ہے تو social behavior کی study کس میں آئے گی socio-biology کے اندر ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس palentology 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 کیا ہے اب یہ فوسل کیا ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے فوسل کیا ہوتے ہیں کہ ویچ آردہ remains جو کیا ہوتی ہیں باقیات ہوتی ہیں remains کہ پرانے زمانے میں جو جاندار ہوتے تھے جانور تھے پلانٹس تھے ان کے remains ان کے باڈی کے باقی پارٹس جن کو ہم باقیات کہتے ہیں ٹھیک ہے remains of living organisms کون سے organism these are the remains of living organism اور کون سے organism especially extinct organism especially جو جاندار جو جاندار اس دنیا سے ناپید ہو گئے ہیں اب پیدا نہیں ہوتے ان جانداروں کا باڈی کا کوئی پارٹ ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا ہمیں کیا ملے ہے فوسل ملے ہے یہ اس کا ہمیں کیا ملے ہے فوسل جیسے ڈائنو سور ہے اس کا دھانچہ ملتا ہے پورا دھانچہ نہیں ملتا کہیں سے کوئی اڈی مل جاتی ہے کہیں سے تو ہم نے ایک جو ہے اس کو جوڑ کے بنا کے ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کا جو ہے وہ ڈائنو سور تھا تو وہ کیا ہے فوسل ہے کیا ہے وہ فوسل فوسل کی الہدہ سے ریفائن بھی پوچھی جاتی ہے کہ what are the فوسل these are the remains of extinct organisms clear اچھا پیٹے نیکسٹ ہے ہمارے پاس پیراسائیٹالوجی کیا ہے پیراسائیٹالوجی میں it deals with the study of پیراسائیٹ it deals with the study of پیراسائیٹ اب یہ پیراسائیٹ کیا ہوتا ہے اس کی الہدہ سے ڈیفائن ہے کہ پیراسائیٹ are the organisms پیراسائیٹ ایسے organism ہوتے ہیں which take food and shelter food and shelter جو خوراک بھی لیتے ہیں اور گھر بھی لیتے ہیں اپنے حفاظت کے لیے اپنی protection بھی لیتے ہیں کس سے from living organism کس سے لیتے ہیں living organism سے پیراسائیٹ are the organism especially پیراسائیٹ یہ micro organisms ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور micro organism کے علاوہ بھی ہوتے ہیں لیکن special جو ہم refer کرتے ہیں وہ parasites micro organisms کو کہتے ہیں parasitology is the study of parasites اور پیراسائیٹ کون سے ہوتے ہیں which take food and shelter جو food بھی لیتے ہیں shelter بھی لیتے ہیں کہاں سے from the living host ٹھیک ہے ضروری نہیں specifically microorganisms ہی ہوں اور بہت سے parasit mosquito ہے یہ parasit ہے ٹھیک ہے clear next ہے ہمارے پاس pharmacology ٹھیک ہے اب بیٹے یہ pharmacology جو ہے یہ آپ نے کہاں سے یاد رکھنی مطلب تو اس کا یہ نہیں ہے لیکن pharmacology pharmacy سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں pharmacy سے ہمیں کیا ملتی ہیں medicines drugs ٹھیک ہے اب یہ صرف یاد رکھنے کے لیے ہے pharmacology is the branch of biology which deals with the study of drugs اب اس میں drugs ساری آ جاتی ہیں medicines کے طور پہ جو استعمال study of drugs and their effect جب ہم کوئی دوائی کھاتے ہیں تو اس کا effect بھی ہوتا ہے کس کے اوپر on living systems on living organisms ٹھیک ہے on effect on living systems is called pharmacology is called pharmacology it deals with the study of drugs and their effects on living system is called pharmacology ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس entomology کیا ہے clear اب entomology میں ہم کیسے یاد رکھیں گے آنٹ سے یاد کر لو لیکن وہ a سے آنٹ آنٹ کیسے کہتے ہیں چیونٹی کو ٹھیک ہے تو چیونٹی کیا ہے insect ہے تو ہم کہتے ہیں entomology it is a branch of biology یہ biology کی ایک branch ہے which deals with a study of insects actually ہشرات کا جو کیڑے مکوڑوں کا مطالعہ ہے وہ کون سی branch میں entomology میں ٹھیک ہے اور last one ہے ہمارے پاس biotechnology ہم پاس بائیو تکنالوجی اس نیم انڈیکیٹ بائیو اور تکنالوجی اس کی ہم ڈیٹیل بھی فردر پڑھیں گے پورا چیپٹر بھی آئے گا ہمارے پاس 10th کلاس میں تو بائیو تکنالوجی اس برانچ آف بائیولوجی وچ ڈیلز وی آف پریکٹیکل اپلیکیشن آف لیون آرگنیزم کیسی اپلیکیشن ہے پریکٹیکل اپلیکیشن ہے آف لیون آرگنیزم آف لیون آرگنیزم پریکٹیکل اپلیکیشن آف لیون آرگنیزم کس پرپنس کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے یہ to make substances for the welfare of mankind for the welfare of mankind انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے انسانیت کے انسانوں کے فائدے کے لیے ہم ایسی اشیا بناتے ہیں ایسی چیزیں بناتے ہیں کس کو استعمال کرتے ہوئے مائکرو ارگنیزم کو استعمال کرتے ہوئے اور ان کو پریکٹیکل ہم استعمال کرواتے ہیں تو کون سی برانچ کی بائیولوجی کی بائیو ٹکنالوجی برانچ اف بائیولوجی ڈیلز وی دا سٹیڈی آف پریکٹیکل عملی طور پر ہم مائکرو ارگنیزم کو استعمال کرواتے ہیں کیسے جیسے ہم دودھ کو دہی میں کنورٹ کرنے کے لئے اس میں مائکرو ارگنیزم ڈالتے ہیں بیکٹیریا ڈالتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو جاگ ڈالتے ہیں اس میں وہ بیکٹیریا ڈالتے ہیں تو دودھ کو دہی میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو دہی ہمارے لئے یوزفل پرڈکٹ ہے اس کے علاوہ اپنے ایٹھ کلاس میں بہت سی بائیو ٹیکنالوجی کی پرڈکٹ پڑی ہیں جس میں بہت سی میڈیسن ہیں انسلین ہے ٹھیک ہے اور انٹرفیرون ہیں انٹی بائیو ٹکس ہیں وغیرہ وغیرہ کلیر اگر اگر آپ کو کوئی بھی پوری برانچز آف بالج میں کوئی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں thank you اللہ حافظ